امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس سامانِ سفر کے لیے سواری کی عجرت کہاں سے محسر ہوگی سفر کی اخراجات کہاں سے آئیں گے یہ مسئلہ ان کو درپیش تھا کی سفر کیا جائے تو کیسے سفر کیا جائے لہذا امام شافعی اپنی ابتدائی سفر کی سلسلے میں فرماتے ہیں کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ اِنْدَا أُمِّي مَا تُعْتِينِ مَا اَتَحَمَّلُ بِهِ کہ میری والدہ محترمہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس کے جو مجھ کو وہ دیتی ہیں اور میں اس کے ذریعے سے سفر تیہ کر سکتا لہذا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کی علمی ترقی کے لیے اور ایک روشن مستقبل کے لیے کیا قربانی دے سکتی ہے ماں جو قربانی دے سکتی تھی اس نے اپنے قربانی پیش کر دی ماں کے پاس ایک گھر تھا ایک سایہ تھا سر چھپانے کے لیے لہذا امام شافعی کہتے فَرَحَنَتْدَارَحَ حَيْبِ سِتَّتَ عَشَرَ دِیْنَارَ کہ ماں نے اس سفر کی تیاری کے لیے سولہ دینار میں اپنا گھار گرمی رکھ دیا کہ میرے بیٹے کی علمی ترقی نہ رکھ سکے اس کا مستقبل روشن ہو اس امید میں ماں نے یہ قربانی بیش کی ہے آپ تصور کیجئے کہ اولاد کی تربیت اس کی ترقی میں اور اس کے مستقبل میں جا کر ایک بڑا انسان بننے کے لیے ماں کا اصل کردار ہوتا ہے ماں یہ قربانی پیش کرتی ہیں اور مشہور جملہ ہم سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے کوئی بھی بڑا انسان اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اس کے خاندان میں اس کے گھر میں کوئی خاتون ایسی ہے یا نہیں ہے جس نے اس کو آگے بڑھایا ہے لہذا امیام شافعی حمد اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو آگے بڑھانے کیلئے کیا کیا ہے اپنا گھر اپنا سایا اپنا ٹھیکانہ گر بھی رکھ دیا لیکن یہ کہ بیٹے کا سفر کسی طرح سے نہ رکنے پائے لہذا کہتے ہیں کہ فتح حمل تو بھی ہے ماہو لہذا جب یہ اخراجات سفر کے مل گئے تو اس گورنر کے ساتھ میں نے یمن کا سفر تے کیا اور یمن میں جا کے جو حکومت کے بہت سارے کام تھے علمی کام تھے وہ انجام دینے لگا اور اتنے اچھے طریقے سے ان کاموں کو انجام دیا کہ وہاں گورنر خوش ہوا پہلے تو اور اس نے نجران ایک علاقہ ہے یمن کا اس کا ان کو ذمہ داد بنا دیا کہ تم ہی اس کے ذمہ دار ہو یہ ماں کا کردار تھا کہ ماں نے اپنے بیٹے کی ترقی کے لیے اپنا ایک سایا تھا وہ بھی گروی رکھ دیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج بھی ماں کو ایسی خربانیاں دینے کی ضرورت ہے والد کو بھی ایسی خربانیاں دینے کی ضرورت ہے علم کی خاطر ہم ایک ٹائم نہ کرے دو ٹائم نہ کرے گھر کا سایا چلا جائے لیکن بچوں کی تعلیم اور تربیہ پر ان کی علمی ترقی کے لیے رہی دولت یہ پیسہ خرچوں کیا دینا چاہیے اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے آئیے یہ ماں کیا ہے یہ ماں کیا حیثیت رکھتی ہیں ہمارے لیے شاید ہماری سمجھ میں نہ آیا ہو میں فرانس کا ایک مشہور قائد سپاہ سالار ہے نپولین کا نام سب نے سنا ہوگا یہ کم از کم پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں نپولین کون تھا فرانس کا مشہور سپاہ سالار تھا اور شہنشاہ بھی تھا فرانس کا جس کی قیادت میں اس نے اپنی قیادت میں بہت ساری یوروپی ممالک کو فتح کیا ہے مشہور قائد اور حکمرہ گزرا ہے فرانس کا لہذا نپولین سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ مضبوط قلعہ اگر آپ کو فتح کرنا ہو وہ کون سا قلعہ ہے اسلامی ممالک میں سب سے مضبوط قلعہ جس کا فتح کرنا آپ کے لئے دشوار ہے سب سے مشکل ہے آپ فتح نہیں کر سکتے وہ کون سا قلعہ ہے حیاءہ اس نے کسی قلعہ کا نام نہیں لیا اس نے کسی خطے یا کسی ملک کا اسلامی ملک کا نام نہیں لیا ہے اور نہ اس نے کسی اسلامی قائد کا نام لیا ہے کہ فلا فوجی یا فلا کمانڈر اس ملک کا سب سے زیادہ خطرناک ہے یا فلا ملک کی فوج سب سے زیادہ خطرناک ہے میں اس کو فتح نہیں کر سکتا ہوں آئیے ہمارے لئے عبرت کا مقام ہے ہمارے لئے اس نے جو جراب دیا ہے کہتا ہے قالہ سب سے مضبوط قلعہ جسے میں فتح نہیں کر سکتا ہوں انہیں میں نہ میری فوج فتح کر سکتی ہے وہ کیا ہے اسلامی مالک نے کہا الامہات اسوالحات نیک مائے ہیں نیک خواتین ہیں یہ وہ ایسے قلعے ہیں کہ ہم فوج کو فتح کر لیں گے ملک فتح کر سکتے ہیں لیکن نیک مائے جو اسلامی ملکوں میں بچوں کی تربیت کرتی ہیں پرورش کرتی ہیں ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے ہیں یہ تھا ماں کا کردار اسلامی دور میں کہ دشمنانے اسلام ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو اسلام کا سب سے مضبوط قلعہ تصور کرتے تھے لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر سب سے کمزور ہمارا قلعہ ہے تو وہ یہی قلعہ ہے ہمارے گھر کی ماں سب سے کمزور ہیں ہماری بیٹیاں سب سے کمزور ہیں ہماری خواتین سب سے کمزور ہیں ان کے اندر نہ صلاحیت ہے نہ سوالی احیت ہے نیک ہے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتیں جو اسلام کا قلعہ ہیں ان کی صفات بھی مینن فرمائی ہیں کونسی عورتیں نیک بھی ہوتی ہیں وہ صفات کہاں ہیں پانچ وقت کی جو خاتون نماز پڑھے وہ نیک ہے رمضان کے روزے رکھے وہ نیک ہے شعور جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے وہ خاتون نیک ہے اپنی عزت و عابروں کی حفاظت کرے وہ خاتون نیک ہے شعور گھر پر موجود نہیں ہے اولاد کی حفاظت کرے اولاد کی صحیح تربیت کرے اس کو مدرسے بہجے سکول بہجے وہ خاتون نیک ہے اسلام کی نگاہ میں کیا ہمارے گھروں میں ایسی خواتین موجود ہیں ہمارے گھروں میں تو اتنے گھتیا گردار کی خواتین موجود ہیں کہ اسلام کے علاوہ ساری چیزیں اس کے علامات اس کی نشانیاں ساری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں اللہ رب العزت ہماری خواتین کو ہدایت دے اور مسلمان کو سمجھتا فرمائے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح فرمائے اپنے گھر کی تربیت کا مزام اور سیسٹم درست کریں اپنی ان خواتین کو جی اسلام کے مضبوط قلعے تھے کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ فر سے ہماری عزت یہ وقار بہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے